غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو تھنڈک پہنچائی تھی مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے دو تہائی حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے مختار کا تعلق عرب کے مشہور معروف قبیلہ بنو سقیف سے تھا ابن افیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے مختار کو لوگ قیسان کہا کرتے تھے روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے ذہانوں پر بٹھایا اور اسے قیس کہا تھا تب سے لوگ اسے قیسان کہا کرتے تھے بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا جب مختار تیرہ سال کا تھا اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعید بن مسود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے مختار نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور اہل بیعت سے نہایت ہی عقیدت و محبت رکھتا تھا جب یزید بن معاویہ تخت نشی ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا جب اسے خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنمہ ہے لہٰذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا اسے سوک کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا دس محرم سن 61 ہیری کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلائیا گیا مختار نے جب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ اوزاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھالی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ اور آپ کے اہل بیت کا اختصاص لے کر رہے گا کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے مختار سقفی نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر تائف چلا گیا مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو حضرت علی کے جانسار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیعت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا ابراہیم کے پاس بھی چھوٹی سی لشکر تھی جسے مختار نے اپنے فوج میں ملحق کر دیا اس کے بعد مختار نے اجمیوں ایرانیوں اور موالیوں کو اپنے فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیعت رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا مختار کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیعت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دیلا رہی تھی مختار اب قیام کے لیے تیار تھا مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دیں مختار نے سن 63 ہیری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا مختار نے اسے جنگ کیا اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی 66 ہیری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا لہذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلہ میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام آلی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا اس فہرشت میں جتنے لوگ بھی شامل تھے مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا جن میں شمر خولی عمر بن سعد شامل تھا کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلہ کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے وہ پوری داستان سنا تھا اور مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتا تھا سن سٹھ سٹھ ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی لہذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا ترمزی شریف کے روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سامپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک نتھوں میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا اس طرح اس سامپ نے تین دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا یہ عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعید کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی سن 68 ہجری کے بعد مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراو کر لیا اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کی عطر لگائی اور نماز عدا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لیا کہ اسے اللہ نے اتنی محلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور نازبیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن مختار آج ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے غم حسین سے زخمی دلوں کی تھندک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج تک اس سے شہید ہو گیا